ہلو دوستو ملکم ٹو سوفر انجنرنگ چینل کیا حال چالے آپ لوگوں کا سوفر انجنرنگ چینل کی سی شاپ کی پریلیس کے اندر آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہے جو کہ ہے فلوینٹ ویلیڈیشن نگٹ پیکج کا استعمال کیسے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب پہلی بات تو میں آپ کو سٹارٹ میں کیلئے کر دوں کہ یہ ٹاپک یا پھر یہ ویڈیو ٹوٹوریل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ ابھی سی شاپ میں بالکل ہی نیو ہیں اور ابھی سی شاپ کو سیکھ ر ٹھیک ہو گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سی شاپ کو استعمال کر کے ویب اپلیکیشن یا پھر ڈیسٹاپ اپلیکیشن وغیرہ بناتے رہتے ہیں تو ان کو یہ ہیلپ کرے گا سو سب سے پہلے فلوینٹ ویلیڈیشن نگٹ پیکج ہے کیا چیز فلوینٹ ویلیڈیشن نگٹ پیکج بسیکلی آپ کو ویلیڈیشن کرنے کا ایک طریقہ پروائیڈ کرتا ہے اب جب آپ کی کلاس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی پروپرٹیز ہوتی ہیں تو آپ ان پروپرٹیز کو ڈیٹا دیتے ہو؟ اب آپ نے اس ڈیٹا کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈیٹا صحیح سے دیا یا نہیں دیا فار ایزمپل اگر ای میل کی پروپرٹی ہے تو اس میں ای میل صحیح سے دی یا نہیں دی اگر نیم کی پروپرٹی ہے تو اس میں نیم صحیح سے دیا یا نہیں دیا سیم لائک اگر ایج کی پروپرٹی ہے اور اس پہ آپ رسٹرکشن لگانا چاہتے تھے کہ ایج شوڈ بی بیٹوین ایٹین اینڈ سکسٹی تو کیا وہ جو ایج ہے جو یو نے دی کیا وہ اس کے درمیان میں ہے یا نہیں جو سیشہ آپ کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں وہ اس جس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ویلیڈیشنز بنانے کے لیے کسٹم کورڈ اگر لکھا جائے تو وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے تو اس لمبے کورڈ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو لائبریری اویلیبل ہے جو ایک نگٹ پیکیج اویلیبل ہے وہ ہے فلوینٹ ویلیڈیشن کا تو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک جو ہے کنسول اپلیکیشن بناؤں گا اور اس کے اندر میں فلوینٹ ویلیڈیشن کا نگٹ پیکیج انسٹال کروں گا اور آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویلیڈیشن کے لیے جو طریقہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس کو میں کنسول ایپ میں اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ چیزیں سٹیٹ فارورڈ رہیں سمپل رہیں کوئی دوسرا کوڈ ہمارے لیے ڈسٹیکشن بن کے سامنے نہ آئے ایسٹی ایم ایل وغیرہ تو اس کو ایک دفعہ اگر آپ سیکھ جائیں تو سیکھنے کے بعد آپ اس کو کہیں پہ بھی اسی فارمولے کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے کنسول ایپ کو سلیک کر کے نیکس کر کے آہ فلوینٹ ایپ کنسول کے نام سے ایک ایپ بنانے میں جا رہا ہوں نیکس کر کے ڈاٹ نیٹ ایٹ سلیکٹیڈ ہے چلو ہم ایک پیچھے چلے جاتے ہیں ڈاٹ نیٹ سیون پہ ڈاٹ نیٹ سیون کو یوز کر کے میں نے یہ ایپ کر لی ہے تو ایپ ذرا کریٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کام سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی سو ایپ کریٹ ہو چکی ہے اور اب میں اس کو ایک دفعہ جو ہے رن کر لیتا ہوں اور رن کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے یہاں سے آگے کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اوکے سو آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ رن ہو چکا ہے اور دیکھیں ہیلو ورلڈ کا جو میسیج ہے وہ سامنے آگیا ہے ٹھیک ہو گیا سو ایپ تو ہماری صحیح طریقے سے چل رہی ہے تو اب سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر جا کر ایک آہ فولڈر بنا لیتا ہوں آلدوں کے ضروری نہیں ہے بٹ میں تھوڑا سا آرینجڈ مینر کے اندر تھوڑا سا آرگنائز لے ادھا کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ایک موڈل نام کا ایک فولڈر بنا لیا اور اس موڈل نام کے فولڈر کے اندر جا کر میں ایک کلاس بنا لیتا ہوں اور جو کلاس کا نام ہے میں رکھوں گا سٹوڈنٹ ٹھیک ہو گیا ایک انتہائی سیمپل کورڈ جس کے اندر آپ کو جس کورڈ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ آپ فوکس کریں آہ اپنے فلوینٹ فیلی ڈیشن کے کنسٹ کو سمجھنے میں تو اب میں یہاں جا کے پہلی پراپٹی بنا لیتا ہوں آہ آہ آئی ڈی کے نام سے دوسری پراپٹی میں بنا لیتا ہوں آہ کچھ ایج کے نام سے اور تیسری پراپٹی میں بنا لیتا ہوں سٹرنگ کر کے نیم کے نام سے نیکس پراپٹی میں بنا لیتا ہوں سٹرنگ کر کے کچھ فادر نیم کے نام سے اور ایک پراپٹی ہم آہ بنا لیتے ہیں سٹرنگ کر کے ای میل کے نام سے اب میرے پاس کچھ properties آ چکی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان میں جب data ڈالوں تو وہ verify بھی ہو سکے validate ہو سکے کہ کیا کہیں میں کسی property کو empty تو نہیں چھوڑا کیا اگر میں نے نام ڈالا ہے تو صحیح سے ڈالا ہے اگر میں نے email ڈالی ہے تو صحیح سے ڈالی ہے and all that تو میں نے different قسم کی جو ہے properties بنا لی ہیں اب مجھے کیونکہ validation کی طرف جانا ہے تو validation کی طرف جانے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے frequent validation کا nugget package استعمال کرنا پڑے گا تو tools پہ جاتا ہوں nugget package manager پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد manage nugget package اس کے اوپر چلا جاتا ہوں اور آپ کا internet connect ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کو download کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو میں یہاں پر جا کے لکھتا ہوں fluent validation تو یہ net سے ابھی search کر کے ہمیں دکھا دے گا یہ رہی ہماری fluent validation کی nugget package اب میں یہاں سے اپنے project کو select کر کے اس کو install کا button دبا دیتا ہوں تو اس سے nugget package ابھی میرے پاس install ہو جائے گا بلکہ ہو چکا ہے اور اس کے پر green tick آ گیا ہے that means کی install ہو چکا ہے میرے project میں تو اب مجھے اب ایک نئی class میں نے بنا لی ہے اور وہ جو نئی class ہے وہ basically کیا کرے گی کہ وہ student کا validation کا جتنا بھی میں code لکھوں گا fluent validation کی nugget package کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سمال رہی ہوگی تو اس class کو میں separately بنا سکتا ہوں model کے folder میں لیکن وہ کیونکہ student کی validation کی class ہے تم اسی class کے نئی سے اسی page کے اندر اسی file کے اندر اس کو بنا لیتا ہوں public class student validation ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں inherit کراؤں گا fluent validation کی جو abstract validator ہے اس سے اور اس کو میں inherit abstract validator سے کرکی یہ میں نے class بنا لی اور abstract validator کو جو ہے جو میں class یہاں پر provide کروں گا اس کو میں student class دے دوں گا اب میرے پاس ایک class آ چکی ہے میں اس کے اندر ایک constructor بناوں گا جس کے اندر میں نے سارا کا سارا کام کرنا ہے اب وہ کام کیا کرنا ہے میں نے rules define کرنے اوپر student class کی ہر ایک property کے لیے تو سب سے پہلے میں id کے لیے rule define کروں گا کہ وہ id جو ہے وہ empty نہیں ہونی چاہیے تو rule for اسے کر کے ہم اس function کو بلائیں گے and x کر کے x something id ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہم نے زہر سی بات ہے اوپر سے student کی class پاس کی ہوئی ہے تو اس نے وہاں سے اٹھا لیا اور اس نے خود بتا دیا کہ جی not empty کا rule آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ not empty لکھ دیا تو اگر یہ empty چھوڑوں گا میں تو یہ مجھے حیرت دے دے گی اسی طریقے سے اب میں rule for کر کے x اور اس کے بعد x dot age age کے لیے میں ایک بناتا ہوں تو پہلا تو میں اس کے اوپر rule بنا دوں گا کہ not empty وہی پہلے جیسے بنایا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں کہہ دوں گا کہ اگر کوئی empty چھوڑے تو مجھے message بھی دے دینا صحیح ہے اور with message اور with message کا ایک function extension function call کر کے اس کے اندر یہاں پہ لکھ دیں گے please enter age یعنی کہ age enter کرو اب میں آگے اس کے اوپر ایک اور validation لگانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو age ہے وہ کچھ درمیان میں ہونی چاہیے 18 اور 60 کے ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پہ inclusive between کا ایک function ہے extension function اس کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ call کر رہا ہوں اور inclusive between کا extension function call کر کے میں یہاں پہ 18,60 دے دیتا ہوں تو اگر 18 اور 60 کے علاوہ کوئی بھی value دی گئی یعنی کہ 17 دے دی گئی یا پھر 61 دے دی گئی تو error آ جائے گا اب وہ error کیا آنا چاہیے آپ with message کے اندر دوبارہ سے define کر سکتے ہو ٹھیک ہے for example please enter your age between 18 to 60 اب یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے خوبصورتی سے بنا لیا اب ہمارے پاس دو properties کے لیے تو rule ہم نے بڑے خوبصورتی سے اور بڑے easily define کر لیے اب میں کیا کرتا ہوں مجھے name کے لیے بھی rule چاہیے اگر for example تو name کے لیے ہم کیا rule بنا سکتے ہیں بیسکل ہی تو ہم c کی رہیں تو ہم یہاں پہ بھی کچھ c کی لیتے ہیں تو x dot name کر کے تو پہلا rule تو وہی کہ not empty صحیح ہے اگر آپ اس کے آگے custom message دینا چاہے تو ٹھیک ہے otherwise یہ اپنا message show کر دے گا اور آپ آگے اپنی next validation کی طرف جا سکتے ہیں اور میں اس کے اندر length کا ایک بتا دیتا ہوں کہ جو اس کی جو maximum length ہے length کتنی ہونی چاہیے اس کی for example تو میں اس کی length اگر 10 کر دیتا ہوں تو یہ 10 سے اوپر نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اگر 10 سے اوپر کسی کا نام آیا تو اس میں یہ error show کر دے گا کہ نام بہت لمبا ہو گیا اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے although کس کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ لگانے کی but still میں لگا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا سکوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں terminator لگانا بھول گیا تو نیچے والی line میں الرمس کو terminator لگا لیتا ہوں اوکے اچھا اب یہاں پہ length کا بھی میں نے کر دیا اب اس کے بعد ہم name کے بعد سیم چلیں رول میں father name کے لیے بھی follow کر لیتا ہوں اور ایسے کر کے تو یہاں پر جا کے میں simplis کو کیا کر لوں گا father name ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں آپ کا father name بھی یہاں پہ لگ چکا ہے اور اس کی dot length 10 ہے اگر آپ اس کے اندر چاہیں کہ اس کے اندر کوئی اور نئی چیز ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ maximum length کتنی ہو سکتی ہے آپ وہ بتا دو کہ maximum length 20 ہے اس سے اوپر مت جانا minimum length 6 ہے اگر 6 سے نیچے ہوگا تو کیا نام ہوگا آپ کم سے کم 6 رکھنا لگا مت دینا کچھ لوگوں کے نام چھوٹے بھی ہوتے ہیں for example ایک نام ہے علی تو علی کے اندر تو تین کریکٹر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو تو بچارہ بھز گیا نا یہاں پہ تو اس لیے اس کا خیال رکھئے گا لیکن میں آپ کو سکھانے کے لیے سارے کے سارے provide کر رہا ہوں 20 سے اوپر نہیں جانے دے گا اچھے سے نیچے نہیں آنے دے گا اور خالی نہیں چھوڑنے دے گا اب اس کے بعد ہم id بھی ہو گیا age بھی ہو گیا name بھی ہو گیا father name بھی ہو گیا اب ہم rule بنائیں گے کس کے لیے email کے لیے بڑا ہی آسان ہے جبکہ آپ لوگ لڑتے رہتے ہو rejects وغیرہ کے ساتھ یہاں پہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر جا کے x.email یہاں پر ایسے کیا سب سے پہلے تو چیک کرو کہ خالی تو نہیں ہے اگر خالی نہیں ہے تو اگر اس پہ message دینا ہے تو with message کر کے آپ یہاں پہ دوبارہ لکھ دیں اس میں جا کے please enter your email صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد اگر email دے دیا ہے تو اس کو چیک کرو کہ اس نے صحیح سے دیا ہے تو اس کے لیے dot email address extension دے دو اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر with message کسو دوبارہ سے message دے دو please email is not valid ٹھیک ہے email is not valid یعنی کہ آپ نے دیا تو ہے مگر وہ valid نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے سارے کے سارے rules define کر دیئے اسی جگہ پہ اب بڑی خوبصورتی سے میں نے ان rules کو define کر دیا ہے تو یہ use کیسے ہوں گی the point is کہ آپ نے student class بنائی اور student class کی properties میں data ڈالا گیا یا نہیں اس کے لیے student validation کی class بنا کے اس میں سارے rules define کر دیئے تو ہم use کرنے کے لیے program.cs پہ چلے جاتے ہیں اور میں یہاں پر جا کر اس کو تھوڑا سا خوبصورتی سے code لکھتا ہوں جو کہ اس کو use کرنا آپ کو سکھائے گا تو console.rightline پہ جا کے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں welcome to fluent validation program اور اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اب میں یہاں پر سب سے پہلے تو my student کر کے ایک new student جو ہے بنا لوں گا تاکہ میں اس میں data ڈال سکوں اور پھر اس کی validation کر سکیں تو اب مجھے one by one data ڈالنا پڑے گا تو میں id is equal to one کر دیتا ہوں my student dot age is equal to میں غلط age ڈالوں گا میں غلط age اس لیے دالوں گا تاکہ وہ error دے سکے اور ہم errors دیکھ سکیں ٹھیک ہو گیا میں email کے اندر غلط email دالوں گا تاکہ وہ مجھے error دے سکے میں my student کر کے dot father name کے اندر میں اپنا جو father name ہے وہ پورا کا پورا لکھی دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ جا کے رکھتا ہوں اور my student dot name کے اندر جا کے میں یہاں پہ حماد مقبول دیکھ دیتا ہوں صحیح ہو گیا اچھا دیکھیں میں نے ساری کی ساری properties میں data ڈال دیا اب میں نے اس کو validate کرنا ہے تو validator class ہم already بنا چکے ہیں تو اب اس کے لیے میں ایک my validator کا variable بنا کر اس کے اندر اس student validator class کا ایک object create کرلوں گا my validator میں student validator class کا ایک object create ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ validation result نام کا ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ validation result نام کا ایک variable بناوں گا اور my validator کے ثرو ویسے تو اس نے code شو کری دیا لیکن میں خود سے لکھوں گا کوئی سمجھانے کے لیے ایک dot validate کا function call کروں گا اور اس کے اندر my student کی جو object ہے وہ دے دوں گا اب یہ کیا کرے گا کہ جو میرا validator ہے وہ validate کے function کو run کرے گا اس object کے اوپر اور اس object کی تمام properties میں پڑے ہوئے data کو validate کرے گا ان rules کے اوپر جو کہ میں یہاں پر define کر کیایا تھا اب جب یہ validate کر چکے گا تو اس کے بعد یہ result basically validation result کے variable میں رکھ دے گا اب میں یہاں پر validation result dot validate یعنی کہ اگر آپ is valid اگر آپ کو validation result valid ملتے ہیں تو آپ if میں آج اور جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہو یہاں پہ کر سکتے ہو otherwise آپ else میں آج ہو لیکن ہم نے تو result پر دیکھنے ہیں وہ والے جو errors ہیں تو is valid کے پیچھے میں یہاں sign of explanation لگا کے not کر دیتا ہوں اگر validation result valid نہیں ہے تو آپ if میں آج اور کیا کر آپ screen کے اوپر ہمیں message دکھا دو تو میں message کے اندر console. right line کر کے یہاں پر جا کے لکھتا ہوں validation result errors dot first or default اب اس سے کیا ہوگا کہ جو errors کی list میں پہلا error ہے hopefully وہ screen کے اوپر مجھے نظر آجائے ٹھیک ہے تو میں اس کو run کرتا ہوں اور دیکھتے کہ ہمیں error نظر آتا ہے یا نہیں آتا تو میں program run کر دی ہے let's see output کیا آتی ہے okay welcome to fluent validation program please enter your age between eighteen and sixty سب سے لمبا ہو چکا ہے آپ نے fourteen characters ڈال دی ہیں ٹھیک ہے thirteen characters جو ہیں وہ اور ایک space پیچ میں آگئی ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں چلو تم اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں اب میں اس کو صحیح کر دیا ہے تو اب یہ دیکھتے کیا کہے جب میں نے بتا دی ہے تو اتنی ہی لے کے چھوڑے گا تو سکس تو یہ ہو گئے اب اس کے بعد میں کچھ بھی جوڑ دیتا ہوں اس کے آگے سکس سیون ایٹ نائن اور یہ ٹین ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کیونکہ میں نے بتائی تھی کتنی ہونی ہوں میں نے ایمیل کے پھر 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 دال دیا میں نے پھر ایرر دے دیا اور میں نے اس کی جو ایش تھی وہ بھی کم کر دی ٹھیک ہے ایرر دے دیا ہر جگہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہا تا فسٹ اور ڈیفارٹ یعنی کہ تمہیں رن کرنے کے بعد جو بھی پہلا ایرر نظر آئے وہ دکھا دینا تو میں ایرر ڈاٹ ٹو سٹرنگ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی ایرر ہیں وہ سٹرنگ کے فارمیٹ میں تم ہمیں شو کر دو اور میں کام دی دیتا ہوں یعنی کہ تم جو ایرر شو کرو گے کام سپریٹ شو کرنا تو اس کو لے لینا چاہیے ویسے تو کام ایسے دیتے ہیں ایک میٹ رکی گا پی ڈاٹ ٹو سٹرنگ کر کے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ آپ جو ہمیں ایرر میسیجز ہیں وہ کام سپریٹ کر کے شو کر دیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہ نہیں لے رہا ہے ڈاٹ ٹو آہ ٹو سٹرنگ ڈاٹ ٹو سٹرنگ اور ایک میٹ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے ایررز مجھے سکرین پہ دو ڈاٹ کر کے اوکی اس کو میں جس ڈاٹ ٹو سٹرنگ بول دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس کو سٹرنگ میں کنورٹ کر کے دے دو دیکھتے ہیں کہ دیتا یا نہیں دیتا ٹھیک ہے تو دے دے گا لیکن میں کام سپریٹ کرنا چاہ رہا تھا بسکلی دا کہ وہ کام کام کے سپریٹ ہوئے آئے لیکن اس نے ابھی مجھے اسی لسٹ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آئی ہوپ سو کہ اس میں ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس کے سارے کے سارے ایررز جو ہے وہ لے سکتا ہوں ایک سٹرنگ کے فارمیٹ میں اور اس کو دینے بھی چاہیے اگر میں لینا جاتا ہوں اور collection آف ایررز اس کے اندر آگئی اور اس collection آف ایررز کے اندر سے پہلے میں نے فسٹر ڈیفالٹ اٹھایا تھا اور اب میں اس کے سارے ایررز لینا چاہ رہا ہوں تو اس کو پابلم کیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو اور آف ایررز 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 جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ two strings کو ڈیریک لگا لیتا ہوں اور یہاں پہ اس ایسے کر دیتا ہوں تو اب ایررز ایک ایررز ایررز لیسٹ کا نام دے اس سارے ایررز دے دے گا پلیز انٹر یار ایج بیٹوین ایٹین ٹو سکسٹی کاما نام مست بی ٹین کرکٹرز ان لیند پھر اس کے بعد یو انٹر فورٹین کرکٹرز پھر یہاں پہ کاما پھر ایمیل اس ناٹ ویلیڈ اینڈ سو آن مطلب کاما سپریٹیڈ کر کے اس نے سارے دے دی بٹ کاما سپریٹیڈ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو گئی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو یہ آگیا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو آپ کہیں پہ بھی جا کر اس کو ویب پروجیکٹ میں دیسٹوپ ایپ کے اندر کئی بھی مطلب کسی بھی ایپ کے اندر آپ جہاں پہ بھی ان کی ضرورت پڑھے تو استعمال کر سکتے اور میرے خیال میں ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ آپ کتنے زبردست طریقے سے روز ڈیفائن کرتے چلے جاتے ہو اور ان روز کی بیس کے اوپر کسٹم میسیجز ہو جاتے ہیں اگر آپ خود سے کرنا پڑے تو شاید یہ ایمیل ایڈرس ویڈیڈیشن کا پورا میتھرڈ خود سے لکھ ہوگے پھر اس کے اندر موڈیفیکیشن چینجن بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے بنا بنا چیز مل رہی ہے اگر اچھا لگا ہو تو دوبارہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ